موسیقی اگر کولکتہ نے اٹری اٹری خلاف ویرات کولی اپنی اردہ شتکے پاری کو شتکے میں تبدیل کر دیتے تو شاید آرسیوی کی ٹیم اس مقابلے میں جیتی نظر آتی جی آگر دیکھا جائے تو ویرات کولی نے اس مقابلے میں سینتیس گیند میں چوان دن منائے چھے چوکے کی بدلت ایک سو پنتالیس کا سٹرائک ریٹ تھا جس طریقے سے سامنے سے وکٹ گر رہے تھے تو سٹرائک ریٹ صحیح تھا ککر نے دو سو رن منائے تھے دو سو ایک چیز کرنا تھا بڑا سکور تھا لیکن چیز ہو سکتا تھا کیونکہ چین سوامی کا میدان تھا اس سے پہلے بھی ایسے بڑے سکور چیز ہوئے ہیں لیکن جس طریقے سے ککر کی ٹیم کپتان نتیج رانہ نے بلے باجی کری تمام بلے باجی کری وہ چھرچاؤں کا بشیتہ کیونکہ نتیج رانہ کی بلے باجی دیکھی جائے تو 21 گیند میں 48 رن 4 چھکے 3 چھوکے جیسن لوئی نے 29 گیند میں 56 چھوکے 5 چھکے م بنائے 3 گیند میں 12 رن ڈیویڈ ویزن نے بنایا تو مطلب کولکتہ کے پاس کرو یا مرو مقابلہ تھا کیونکہ اس کے آگر جو پلی آف تک کا سفر ہے ان کو ستارے مقابلے جیتنا بہت زیادہ جروری ہے تو اس وجہ سے اس مقابلے میں کیکیر نے جان لگا دی لیکن ویرات کولی جب چیز کرنے اترے تو ان کا ساتھ کوئی اور دیتا نظر نہیں ہے فیف نے صرف سات گیند میں 17 بنائے 2 چھکے 1 چھوکہ مارا تھا لیکن لازٹ مہی پال لوم رور 18 گیند میں 34 ر کی بدلت شہباز احمد جلدی آؤٹ ہوگا دو رن پر گلینڈ میکسویل پانچ رن پر آؤٹ ہوگا دینیش کا ارتک نے 22 رن منایا تو جو ایک ٹیلنڈر والے باز اور جو فنیش اور جو میڈل اوڈر وہ اس سے میں آر سی بی کی دکت بنی بھی ہے ویرات کولی نے اس سیزن دیکھا جائے تو آٹھ میچوں میں ابھی تک کم سے کم تین سو تیس رن مار دیں اس دوران ان کا ایوریس سنتالیس کا ہے اکتیس چوکے گیارہ چکے پانچ اردش تک لگا چکے ہیں تو اس سے ادھا کھلاری کیا ہی کر دے آٹھ مقابلوں میں پانچ اردش تک لیکن دیکھا جائے تو آر سی بی کی ٹیم آٹھ میسے چار میچ جیتی ہے چار آرہی ہے بچے میں چھے میچ میں سکم سکم پانچ میچ ان کو جیتنا بہت زیادہ جوری ہے اگر فیف کپتانی پر واپس لوٹتے ہیں تو بہت اچھی باتیں ورنہ ویرات کولی پر بہت بڑا دارمدار آنے والا ہے امید کرتے ہیں جانکاری پسند آئی ہوگی بہت بہت دھنیمات